ایسے کون سی ٹیپس ایسے کون سی طریقے ہو سکتے ہیں جس کے بدلت ہمیں صرف پیار اور پیار ملے ہیلو فرینڈز لاؤ ٹیپس ٹیٹوپ چینل میں آپ سپی کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں بتائی گئی اگر بارہ باتیں آپ نے جان لے تو صرف اور صرف آپ کو پیار ملے گا اور کچھ نہیں کبھی جندگی میں دھوکہ نہیں ملے گا لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی بھی ہو آپ کو پیار ہی پیار کریں گے وہ اچھا ہی بن کر وہ تڑپیں گے آپ کے بینا اگر آپ سامنے آئیں گے تو پیار کے علاوہ ان کے دماغ میں کچھ نہیں آئے گا تو ایسے کون سی بارہ باتیں ہو سکتی ہیں دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ لڑکی ہمیں پیار کریں لیکن کچھ دعو کھالی چلے جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے کچھ لڑکیاں کافی جدی ہوتی ہیں اور کیول دوستی تک ہی سمیت رہنا چاہتی ہیں لیکن اگر آپ نے یہ بارہ باتیں بارہ ٹیپس اپنا لی تو لڑکی سامنے سے ہو سکے پرپوز کریں یا دھفیر آپ کو پیار کریں چیسی کون سی باتیں ہو سکتے ہیں چلیے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو ٹیپ ہے جو آپ ہر وقت آلس میں نکال دیتے ہیں وہ ہے ٹھیک سے تیار ہونا خود کی اچھے سے گرومنگ کریں یعنی کہ بالوں کی ہیر سٹائل اچھی ہو جو آپ پر اچھی لگے وہ ہیر سٹائل سے اچھی کرائیں ساپ سترے کپلے پہنے جو آپ پر سوٹ ہوتے ہو کئی لوگ کی کمپلین ہوتی ہم دبلے پتلے ہم پر کوئی کپلے میچ نہیں کرتے آپ یوٹیوب یا گوگل پر جا کے دیکھ سکتے ہو کہ کون سے کپلے آپ پر سوٹ ہوتے تو ایسے کپلے پہنے کی کوشش کیجئے سانسوں سے بدبونہ آئے اس کا دیان رکھئے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ نیمو کے رس کے کلے کر سکتے ہیں تو ایسی کئی چھوٹی چھوٹی بات ہے جن کو کرنے کے بعد آپ میں ایک الگ confidence نجر آئے گا آپ کو لگے گا کہ نہیں میں ساپ سترہ ہوں میری ہیسٹائل اچھی میری body language اچھی ہے میرا جو پہناوا ہے وہ اچھا ہے میرا grooming اچھا ہے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ first impression دے جاتی ہے اگر یہ آپ نے اچھا رکھا تو لڑکی صرف اور صرف آپ کو پیار ہی دے گی کیونکہ ان کے من میں آپ چھا جائیں گے نمبر دو پہ جو خاص بات ہے وہ ہے confidence دکھانا اب دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر confidence نہیں ہوتا ہماری ارثیق صدیتی اتنی ٹھیک نہیں ہوتی یا تو پھر ہمیں کوئی اچھی جوب نہیں ملی ہوتی ہم اچھا پڑے ہوئی نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں طریقے سے confidence لانا ہے مان لیجیے اگر آپ کسی party میں اسے ملے تو پورے آتماوی سواس کے ساتھ کھڑے رہے آپ کا جو body posture ہے ایسے آپ کی جو chest ہے وہ باہر آنے چاہیے آپ کے موہ پہ ایک smile ہونی چاہیے آپ ایک دم straight جیسے ایک آرمی ملیکٹری والا کیسے کھڑا رہتا ہے ویسے confidence کے ساتھ کھڑا رہنا ہے خود کو رہشیہ مہی بنا کر بھی آپ مہیلاو کو آ کر سیدھ کر سکتے ہیں کسوروں کی طرح tension createment کیجئے ایسا مت دکھائے کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں ایک genuine انسان ایک genuine man بننے کی کوشش کریں اور confidence دکھائیں تو یہ بات بھی آپ کو لڑکی سے پیار ہی پیار دلوائے گی نمبر تین پہ جو بات ہے وہ ہے بولنے سے پہلے سوچ لیجئے دوستو اکثر ہم اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں کہ لڑکی دیکھی نہیں ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں اس کو impress کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں ایسی باتیں بولنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو اچھی لگے وہ ہسے وہ آپ پہ مسکور آئے دوستو لڑکیوں کے سامنے کئی لوگوں کی جبان فیصل بھی جاتی ہے اس لیے بولنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے آپ کیا بول رہے ہیں اس کی کیا effect ہونے والی ہے کچھ لوگ کی یہی mentality cool mentality ہوتی ہے کہ اس میں کیا سوچنا کچھ بھی بول دو چلتا ہے دوستو پہلے آپ کو سیدھی باتیں کرنے ہیں کیا پتہ ان کو زیادہ باتیں کرنا پسند ہی نہ ہو ان کو زیادہ ہسنا پسند نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو کوئی بھی پرکار کی personality آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں دھیان میں رکھ رہی ہیں بولنے سے پہلے کچھ سیکنڈ کے لیے تو سوچنا ہی سوچنا ہے نمبر چار پہ جو بات ہے وہ ہے رہشیمائی بنیے دوستو رہشیمائی بننے سے بھی آپ میں ایک الگ پرکار کا confidence آتا ہے اگر کوئی محلہ آپ سے ملے یا آپ ان کو ملنے کی کوشش کرے تو اس کا introduction ہو تو اپنے بچپن سے جوڑی ہر بات سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی لگ جاتا ہے باتیں کرنے میں جیسے introduction ہوا کچھ دیر باتیں ہوئی اس کے بعد لگ جاتا ہے میں چھوٹا تھا یہ کر رہا تھا جب میں سکول میں پڑھ رہا تھا میں آسٹل میں تھا یہاں پہ تھا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ساری باتیں بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے بینہ پوچھے اپنا نام بھی مت بتائیے دوستو یہ ایک الگ personality create کرے گا جتنا پوچھا جائے اتنے کا جواب دیجئے ہاں اس میں تھوڑی باتیں زیادہ آپ بول سکتے ہیں لیکن جتنا پوچھا جائے اتن ہی باتیں کیجئے جب تک وہ آپ کے بارے میں جانے کے لئے اتنے سکتہ نہ دکھائے ان سے کچھ سیر نہ کرے کچھ باتیں اگر وہ سامنے سے جانیں گے سامنے سے آپ کے قصے جانیں گے تو ان کو خوشی ہوگی اور ان کو کچھ الگ لگے گا آپ کے قصے سن کر تو ایسے رہ سے ہمیں بنیے جسے ہر کوئی لڑکی آپ سے پیار کریں نمبر پانچ پہ جو بات ہے جو اچھی ایک ٹیپ ہے چاہیے اچھا ہیومر آپ کو ایک اچھا ہیومر دکھانا ہے مہلہ کو اچھا ہیومر والے پوروز زیادہ پسند آتے ہیں اگر وہ آپ کے ہیومر پر جھوڑ دا ٹھا کے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے اور ملنے کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گی دوستو جسے ہم کہتے ہیں سینس آف ہیومر کیا آپ میں اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہے کسی تیسرے کو کیسے عجت دینی ہے مان سممان دینا ہے سامنے والے اسے اگر کچھ چاہیے کچھ پوچھنے کی اجازت چاہیے تو ریکویسٹ کر کے بولنا ہے اگر آپ نے کسی کا یا تو پھر کسی نے آپ کا کام کیا ہے تو ان کو تھینکے بولنے کی ایک الگ آپ میں ایک سکل ہونی چاہیے یہی سب سینس آف ہیومر میں آتا ہے تو ایسا اچھا ہیومر اگر آپ میں ہوگا تو یہ بہت ہی 50% آوست سکتا ہے یہاں پہ بڑھ جاتی ہے کہ لڑکی آپ سے پیار ہی کرے گی اور کچھ نہیں کرتی کیونکہ دوستو آپ نے موویز میں آتا پھر ریال لائپ میں بھی دیکھا ہوگا جن لڑکوں میں اچھا سینس آف ہیومر ہوتا ہے لڑکی وہاں پہ فیدہ ہو جاتی ہے یہ بات خاص دیان رکھیں نمبر چھے پہ جو بات ہے وہ ہے اسے اپنی کمی کا احساس کر رہے پھر پیار میں دوری بھی ہے جروری ایسی بات آپ نے سنی ہوگی ایک بات یاد رکھیں جو جی جتنے مشکل سے ملتی ہے وہی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کو بھی ہر وقت available رہ کر ایسا نہیں کرنا ہے ہر بات کے لیے اپنی طرف سے پہل کرنے سے بچئے اس کے ہر فون کول کا جواب مت دیجئے میسیج کا ریپلائی کرنے میں وقت لگائے اسے اپنے کمی کیا احساس کر رہے کچھ دیر بعد ملنے کی کوشیز کریں دوستو جب دوری بڑھے گی تو پیار بھی بڑھے گا جب تڑب بڑھے گی تب پیار بڑھے گا پارٹنر کو اپنا احساس کر رہے دوری کی ایک value بڑھا کمی کا احساس کر رہے جس سے پارٹنر پیار ہی پیار آپ سے کریں نمبر ساتھ پہ جو بات ہے اس کی جھوٹھی تاریف مت کیجئے دوستو اکثر 60 سے 70 پرتیسط لڑکے یہ گلتی کر بیٹھتے سمتھ تاریف کرنے سے لڑکی امپریس ہو جائے گی لیکن لڑکی اگر پاس میں ہو تو اس کی اچھی تو ان کو پتا چل جائے گا یہ مجھ میں ہے ہی نہیں اور خود ہی بنا رہے بات ہے خود ہی جھوٹھی تاریف کر رہے تو ایسا سکھ کبھی مت کرنے دے اس کے بارے میں تھوڑا سوچ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے سچ میں ان میں کیا اچھا ہے ہو سکتا ہے ان کی smile ان کی بدھی آپ کو اچھی لگی ہو تو اگر کچھ ایسی گھٹنا آپ کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ تاریف کر سکتے چھوٹی تاریف مت کریں ورنہ فس سکتے پیار آپ جی ای 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 پیار ہی پیار نمبر نو پہ وہ ایک خود کی تاریف سے دور رہ لڑکی کے سامنے بھدے چھوٹ کلے سنانا دوسروں کو در پوک اور سویم کو بھاد دور اپنے آپ کو ہیرو بنانا ایسی گلتی نہ کریں ہر کوئی اپنی سٹوری میں ہیرو ہی بننا چاہتا ہے اور ہیرو ہی بن کر باتے کرتا ہے ایسی باتے کرنے سے ستریوں کو یا تو پھر لڑکیوں کو مجھا نہیں آتا تو ایسی باتے سے دور رہے ہاں جو سچی گٹنا ہے اگر آپ سچ میں ہیرو تھے تو وہ باتیں لڑکی کو خود جان دیں آپ خود اپنے موہ سے اپنی تاریف نہ کریں پرنہ آپ کو لڑکی سے پیار نہیں ملے گا نمبر دس پہ جو بات ہے اس کے فیصلے کو سوکار کریں اگر آپ سکول کالج یا تو کوئی کام کی جگہ پہ ایک ساتھ ملتے اگر آپ اس کو امپریس کرنا چاہتے سارے طریقے آجمہ چکے تو آخر یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کچھ بھی بات جو اپنا دیتے تو وہ ان کا معنی اور کہیے کہ نائی نائی آپ ٹھیک کہہ رہے آپ جو ایسا کہہ رہی ہے ویسا کرتے ایسا کرنے سے لڑکی خوص ہو جائے گی کوئی میری بات کو value کرتا ہے تو وہ آپ سے پیار کرنے لگیں گے نمبر 11 پہ جو بات ہے اگر بات آگے بڑھ گئی ایک سمجھ سمجھ پر بات کریں اور بات کرتے سمجھ انہی ٹاپک پر بات کریں جس پر وہ بات کرنا چاہتی ہے کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی راج نیتی یا ارث ساسر کا مددہ لے کر بیٹھ جائے اس لئے پہلے پہلے پسند کو لے کر بات شروع بات سمجھ لیتے زیادہ دماغ لگانے لگتے جب کبھی بھی لڑکی کا پیار چاہیے تو زیادہ دماغ نہ لگانا چاہیے لڑکی کے پرتی صرف ایمانداری دکھائے ساتھی کچھ الگ کریں جس سے لڑکی خوش ہوتی جائے اور آپ سے بات کرنے لگے اور زیادہ آپ سے انٹریسٹڈ ہونی لگے اپنا سینس آف یومر بھی اچھا رہ گئے کبھی کبھی کچھ ایسا کریں جو تھوڑا الگ ہو اور وہ لڑکی کے دل میں جگہ بنا لیں ایسی special moment create کر سکتے لیکن اور زیادہ دماغ لگانے کی کوش نہ کریں ایسا کریں گے تو لڑکی ٹیپ آپ کو خاص لگی مجھے کمنٹ میں بتائیے اور کونسی ٹیپ آپ آزمات ہے مجھے وہ بھی بتائیے تو میرے پیارے پیارے دوستو فرین ویڈیو کو دیکھ رہے سارے جیے بی ایف راجہ مجنو جیل جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کجی اپنے دوستو کو ایسا سیئر کیجئے کوئی سوال یا سجا ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیے ھینکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر